بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب پیلسوں میں آج میں روبر بینڈ کے حوالے سے ایک بزنس آئی جلے کے حاضر ہوں یہ جو روبر بینڈ ہم استعمال کرتے ہیں گھروں میں یا کسی بھی جگہ کر اس کو بنانے کا طریقہ کار اس کو بنانے کا بزنس اس کو منفیکسرنگ کیسے کرنی ہے اس کا کارکانہ کیسے لگانا ہے اس کے علاوہ پھر یہ مشین کتنے کی آئے گی کہاں سے آئے گی اس کا رو میٹریل جو ہے وہ کہاں سے ملے گا اور کتنا ملے گا اس مشین کی جو مواور ہے وہ کتنی ہے اس کے جو پروڈکشن ہے وہ کتنی ایک گھنٹے بھی کتنا نکالتی ہے اور کتنے اس کے پیس بنتے ہیں توٹلی جو ویڈیو ہے توٹلی جو ہے میں اسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے آپ نے میری چینل کو کا ڈسٹ کیا ہے پہلی بار تو میری چینل کو جروب سکرائی کر دیجئے گا اور بیل آئیکنن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو اور مکشبکشن سے سب سے پہلے آپ دھائی ویڈیو دنسکے ہیں اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں ربڑڈ بینڈ آپ کو پتا ہے کہ پورے پاکستان میں تو ہے یہ ہے لیکن پوری دنیا میں ربڑڈ بینڈ کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی ہے دودھ دودھ کی پیکنگ کے لیے بچوں کی پونی کے لیے باز بارنے کے لیے جو ہماری ڈاکومنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے اور دیگر جتنے بھی ایٹم ہیں ان کو روبر بینڈ کی ضرورت پڑتی ہے آپ اس کو گھر میں رکھ کر اس کاروبار کو سٹارٹ کر سکتے ہیں مشین کتنی کی آئے گی رو میٹریل جو ہے سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں مشینوں کی یہ دو طرح کے مشین ہیں مینویل اور آٹو سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں آٹو کی جو آٹو مشین ہے اس کی جو پرائز ہے سیدھا سیدھا ایک لاکھ لگا ہے ایک لاکھ آٹو میٹک مشین ہے ایک لاکھ روپے کی آٹو میٹک مشین ہے جو آپ کو ایک گھنٹے میں آپ کو بارہ سو سے پاندرہ سو سے پچیس سو جو ہے آپ کو پروٹکشن وہ نکھا ہوتی ہے کچھ جو روپڑ بینٹ کی موٹائی کی اوپر بھی اثر انداز ہوتا ہے اس کا جتنی زیادہ موٹائی ہوگی وہ ایک گھنٹے میں پچیس کلو نکالے گی اگر اگر اس کی موٹائی ٹھوڑ سے کم ہوگی تو وہ ہی مشین آپ کو جو ہے وہ بارہ کلو اس کا وزن نکالے گی اس مشین کی جو موٹر ہے وہ ہاپ ہورس پاور کی ہوتی ہے جو گھرے لیو مشین بجلی پر ہی وہ چل سکتی ہے گھرے لیو بجلی پر وہ چل سکتی ہے اچھا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں مینوول مشین مینوول جو مشین ہے وہ آپ کو تیس سے چالیس ہزار روپے کی مل جائے گی اس کے علاوہ پھر آٹھو اور مینوول میں دونوں میں آپ ان کے بلے لیو سیٹ کر سکتے ہیں اس کی ٹائمنگ کو سیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کتنے سیکل بعد یہ روپر چاہیے اور کتنی موٹائی والی روپر چاہیے آپ نے صرف ایک بار آپ نے ان کی سیٹنگ کرنی ہے اس کے علاوہ پھر یہ مشینیں آپ کو ملے گی کہاں سے علی بابا دراز ایمازون سے آپ کو بہت سانی سے مل جائیں گی اس کے علاوہ پھر آپ نے یہ جو روپر ہے آپ نے سیل کہاں کرنی ہے بنا تو لیکن سیل کہاں کرنی ہے آپ نے سیل بہت آسان طریقہ ہے آپ نے دودھ والی شوک ڈیکری اس کے بعد پھر میڈیکل سٹور اچھا کریانا سٹور جتنی بھی ایشیا سے جتنی بھی پورٹ کے مطلق پورٹ کے سر ریٹی دکانے ہیں یا پھر دخاتے ہیں آپ نے ان سے رابط کرنا ہے آپ نے اپنے پروڈکٹ بھی کھانی ہے ٹھیک ہے اور آگے آپ نے سیل کرنا ہے اس کے بعد اس کا جو رو میٹیریل ہے وہ آپ کو کہاں سے ملے گا رو میٹیریل جنہیں اس کا ملکان سے ملے جائے گا بنانے کا کیا طرقہ ہے آپ نے ربڑ ربڑ اچھا اس کے بعد پھر آپ نے اس کو مشیر میں ڈال دینا ہے آٹو 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 کا کام ہوتا ہے اور اس کو چلتی رہتی لیکن جو مہنوار واق وہ خرصیز خود منیج کرنا ہوگی اس کو آپ بہت سانی سے آپ آف لائن بھی سیل کر سکتے ہیں اور آپ اس سے اچھا خاصا منافع جرنیٹ کر سکتے ہیں تو کیسا لگ بزنس آئیڈیا مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیں ملتے انشاءاللہ ایک نیکس وڈیو میں مجھے دے اجازت تب تب کے لیے اللہ حافظ